السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب اللہ کے کلام قرآن مجید سے متعلق ہے جس میں ہم حروف کو ادا کرنا، ان کی پہچان اور ان کے لکھنے کے طریقے کو سیکھیں گے یہ بالکل بیسک چیز ہوگی جب ہم اس بیسک کو ختم کر لیں گے، جب ہم اس بنیاد کو حاصل کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کی مش کریں گے اور اس کے بعد اپنی نماز کو درست کریں گے ہم نے ان ویڈیوز میں کوشش یہ کی ہے کہ بغیر کسی سپارے، بغیر کسی قائدے اور کتاب کے آپ کو تمام الفاظ کے مخارج پتا چل جائیں ان کو ادا کرنا بہتر طریقے سے سیکھ لیں اور ان کی پہچان آپ کو ہو جائے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی کتاب یا قائدے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو نیچے دسکرپشن میں نورانی قائدے کے لنگ دے دیا ہے وہاں سے آپ نورانی قائدے کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آئیے سب سے پہلے کچھ بیسک چیزیں سیکھ لیتے ہیں جیسے مخرج کسے کہتے ہیں جس جگہ سے لفظ ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں ویسے تو تمام الفاظی مو سے ادا ہوتے ہیں لیکن الفاظ مو کے الگ الگ حصوں سے ادا ہوتے ہیں کچھ الفاظ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں کچھ حلق سے ادا ہوتے ہیں کچھ زبان اور تعلق کے تعلق سے ادا ہوتے ہیں تو جس اسپیسفک جگہ سے جس مخصوص جگہ سے لفظ ادا ہوتا ہے اسے اس لفظ کا مخرج کہتے ہیں دوسری بنیادی چیز ہے نکتہ کیا ہوتا ہے نکتہ ڈاٹ ہوتے ہیں بندیا ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے لفظ کو پہچانا جاتا ہے یہ نکتہ کبھی اکیلا ہوتا ہے کبھی دو نکتے ہوتے ہیں کبھی تین بھی ہوتے ہیں کبھی لفظ کے نیچے آتے ہیں کبھی اوپر آتے ہیں انہی نکتوں کی وجہ سے تینوں میں نکتے ہیں لیکن انہی نکتوں کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ لفظ با ہے اس کے نیچے ایک نکتہ ہے تاکہ اوپر دو نکتے ہیں تاکہ اوپر تین نکتے ہیں تو یہ نکتے الفاظ کی پہچان کراتے ہیں تیسری بنیادی چیز ہوتی ہے شوشے الفاظ کے اندر شوشوں کا استعمال ہوتا ہے اب شوشے کیا ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی اٹھی ہوئی لکیرے ہوتی ہیں جسے ہم شوشہ کہتے ہیں ان شوشوں کا اصل رول اور ان کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے جب حروف کو ملا کر لکھا جاتا ہے تب شوشوں کا اصل رول ادا ہوتا ہے جیسے یہ لفظ با ہے با کے نیچے ایک نکتہ ہے لیکن جب اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے صرف ایک شوشے کو باقی رکھا جاتا ہے جب الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملایا جائے گا تو آپ صرف شوشے اور نقطوں سے ہی ان لفظوں کے درمیان فرق پیدا کر سکیں گے انہی تین بیسک چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں لفظ کا مخرج کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں جہاں سے لفظ ادا ہوگا اس کو ہم مخرج کہیں گے اس پر کتنے ڈوٹس ہوں گے وہ نقطے ہوں گے کہ فلا لفظ پر تین نقطے ہیں فلا پر نقطہ نہیں ہے فلا کے نیچے ایک نقطہ ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ اس کے شوشے کتنے ہوں گے اس کے پہچاننے کے یہی تین طریقے ہیں وہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے اس پر کتنے شوشے ہیں اور اس پر کتنے نقطے آ رہے ہیں اب آئیے ہم اپنے اصلی مقصد قرآن مجید کو سیکھنے کی طرف چلتے ہیں تو قرآن مجید میں جو زبان استعمال ہوتی ہے عربی زبان اس میں کل انتیس حروف ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلا لفظ ہے لفظ علف کی پہچان یہ ہے کہ یہ سیدھا ہوتا ہے علف ہمیشہ سیدھا ہوگا اور اس کی دوسری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی بھی کوئی حرکت نہیں آتی ہے حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں تو علف کے اوپر کبھی بھی زبر زیر یا پیش نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی لفظ پر دیکھیں کہ اس پر زبر زیر یا پیش لگا ہوا ہے تو وہ علف نہیں ہے وہ حمزہ ہے حمزہ ایک دوسرے طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھیں یہ حمزہ ہے یہ ایک اس کا چھوٹا سا سر ہے اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں لیکن اگر علف کے اوپر کوئی حرکت لگا دی جائے تو وہ بھی حمزہ ہی ہو جاتا ہے علف کی تیسری پہچان یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے آگے والے لفظ سے ملا کر نہیں لکھا جاتا ہے علف ہمیشہ اپنے پہلے والے لفظ سے ملا کر لکھا جائے گا اس کے بعد جو بھی لفظ آئے گا علف کبھی بھی اپنے آنے والے لفظ سے نہیں ملے گا تو علف سیدھا ہوتا ہے علف کی اوپر زبرزیر پیش نہیں آتا ہے اور علف کبھی بھی اپنے آگے والے لفظ سے ملا کر نہیں لکھا جاتا ہے عربی زبان کا دوسرا لفظ ہے لفظ با با کی پہچان یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اس کے لکھنے کا طریقہ اگر یہ اکیرہ لکھا جاتا ہے تو ایک سیدھی لائن ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے جسے ہم با کہتے ہیں لیکن اگر اسی لفظ با کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کے لمبی سی لائن کو ختم کر دیا جاتا ہے اور صرف ایک شوشہ باقی رکھا جاتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں سب سے پہلا لفظ با ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی ابریوی لائن ہے چھوٹی سی اٹھیوی لائن ہے اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہے وہ با ہو گیا اس کے ادا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے اپنے دونوں ہوتوں کو ملائیں اور لفظ با ادا کریں عربی زبان کا تیسرا لفظ ہے لفظ تا تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوروں سے لگ کر لفظ تا ادا ہوتا ہے تا لکھنے کا طریقہ وہی ہے جو لفظ با کا تھا ایک لائن ہوتی ہے لیکن با میں نیچے ایک نقطہ تھا تا میں اوپر دو نقطے ہوتے ہیں یہ نقطے تا کی پہچان ہوتے ہیں اگر لفظ تا اکیرہ لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے باقی طرح لیکن اگر اس کو دوسری لفاظ کے ساتھ ملاکل لکھا جائے گا تو اس کی پوری لائن کو ختم کر دیا جائے گا اور ایک شوشہ باقی رہے گا اس کے اوپر دو نقطے ہوں گے تو وہ تا ہوگا جیسے لفظ مستقیم مستقیم میں میم اور سین کے بعد لفظ تا ہے بسم اللہ میں لفظ با تھا جس کے نیچے ایک نقطہ تھا اب دیکھیں بلکل ویسا ہی شوشہ ہے اوپر دو نقطے ہونے کی وجہ سے یہ تا ہے عربی زبان کا چوتھا لفظ اور ہمارے سبب کا بہت ہی اہم لفظ ہے لفظ تا اکثر لوگ اس کے ادا کرنے میں غلطی کرتے ہیں اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے اس کے مخرج پر غور نہیں دیں گے تو یہ لفظ سین کے ساتھ مل جائے گا یہ سین آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی آواز لفظ سین کے ساتھ مل جائے گی میری طرف بغور دیکھیں اس کے مخرج کو یاد رکھیں اور جو انیمیشن آپ کو یہاں دکھایا جا رہا ہے اس کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیں لفظ سا کا مخرج زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے سرے سے مل کر لفظ سادہ ہوتا ہے یہ ہمارے زبان کی نوک ہے اس زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے آخری حصے سرے سے لگائیں اور لفظ سادہ کریں لفظ سادہ کرنے کی ٹیکنکی ہے کہ آپ اس میں بلکل بھی زور نہ لگائیں اگر آپ اس میں زور لگائیں گے تو اس کے اندر تھوڑی جھڑ جھراہٹ پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے لفظ سا آدھا نہیں ہوگا زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے سرے سے ہل کے انداز میں بلکل ملائم طریقے سے لگائیں اور اندر سے آواز نکالیں سا اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بھی دوسری قسم کی آواز پیدا ہو رہی ہے تو آپ کا لفظ سا اچھے طریقے سے آدھا نہیں ہو رہا ہے جتنے ملائم اور ہل کے انداز میں جتنی بھینی آواز نکل سکتی ہے اتنی نکالیں اور لفظ سا کو اس کے مخرج کے ساتھ آدھا کریں سا نفا ساتی نفا ساتی عربی زبان کا پانچمہ لفظ ہے لفظ جیم جیم آدھا کرنا بہت آسان ہے زبان کے بیچ والا حصہ اوپر تعلو کے بیچ والے حصے سے ملا کر لفظ جیم آدھا کرتے ہیں انیمیشن میں دیکھیں جیم جیم لکھنے کا طریقہ اس کا ایک سر ہوتا ہے اور نیچے ایک چھوٹا گولہ ہوتا ہے اس میں نقطہ ہوتا ہے وہ نقطہ اگر اکیرہ لکھا جاتا ہے تو جیم کے اندر آتا ہے اگر لفظ جیم کو اکیرہ لکھیں گے تو نقطہ اس کے بیچ میں آئے گا اور اگر لفظ جیم کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کے سر کو باقی رکھا جاتا ہے اور اس کے نیچے کی گلائی کو غائب کر دیا جاتا ہے آج ہم نے عربی زبان کے پانچ لفظ سیکھیں لفظ ثا پر آپ کو خاص محنت کرنی ہے خاص سوجہ دینی ہے کیونکہ باقی دوسرے الفاظ تو آسان ہیں لفظ ثا ہی ایک ایسا مشکل لفظ ہے جس کو اکثر لوگ اچھے طریقے سیدھا نہیں کرتے ہیں اس لفظ کے مخرج کو یاد رکھیں اس کی ٹیکنک کو یاد رکھیں زبان کی نوک کو سامنے والے داتوں کے سرے سے لگائیں حل کے انداز میں لگائیں ملائم طریقے سیدھا کریں ثابت ہمارا آس کا درس ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو ہمارا علیہ سیکھنا آسان فرمائے السلام علیکم